بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیٹل لیس اٹیچ کرنا سکھیں گے پلٹے کے ساتھ کمیز کے چاک اور دامن میں شیٹل لیس لگانے کا آج میں آپ کے ساتھ سب سے آسان اور منفرد طریقہ شیئر کروں گے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کو کافی پسند آئے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی دیئے گئے ریٹ پٹر مر کلک کرنا مت بولیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیٹ کے چاک جو ہے نا ان کو ہاف انچ تک اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور گھیرے میں بھی میں نے ہاف انچ کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے آئرن کے مدد سے جتنا بھی کپڑا ہم نے اندر کی طرف دبانا ہے تو ہم فولڈ کر کے اس میں آئرن کر لیں گے اور یہ میرے پاس لیس ہے شیٹل لیس اور اسے اب ہم ایک کپڑے پر پہلے سٹیچ کریں گے یہاں پر میں نے ایک سٹریپ لی ہے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے دو انچ اور اس کی لمبائی ہے پانچ میٹر کیونکہ ہم نے یہاں پہ چاک اور دامن میں ہر طرف شیٹل لیس لگانی ہے تو ہمیں اس کے لیے پانچ میٹر کی لانگ سٹریپ چاہیے ٹھیک ہے اور دو انچ اوڑی اب ہم لیس کو اس طرح سے رکھیں گے کپڑے پر کپڑے کو ہاف انچ بڑھا کر رکھیں گے اور لیس کو اس پر سیدھا رکھیں گے یعنی یہاں پر لیس کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور اٹھٹی سائیڈ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے اور کنارے پر لیس پر سلائے لگاتے جائیں گے اس طرح سے اور پوری لیس کو اس طرح سے ہم اٹیچ کر لیں گے اس پر ٹھیک ہے پانچ میٹر ہی ہم نے لیس لی ہے اور پانچ میٹر ہی ہمارے پاس یہ کپڑا ہے جس پر ہم لیس کو اٹیچ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیس اٹیچ ہو چکی ہے سٹریپ پر اب ہم اسے اپنی شرٹ کے ساتھ سٹیچ کریں گے اس سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کھینچ لیں گے یا آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری سٹریپ ہے لیس کے ساتھ اس کو ہم اس طرح سے پلٹ کر لگائیں گے اپنی شرٹ کے ساتھ تو یہ ہماری شرٹ کی چاک والی سائیڈ ہے یہاں سے ہم لیس کو اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے سٹریپ کے ساتھ اور جو ہافیں چاہے ہم نے کپڑا اندر کی طرف دبانا ہے اس کے بالکل اوپر ہم اسے رکھتے ہوئے اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے میں نے اسے اچھے سے پریس کر لیا ہے اب یہاں پہ اوپر کی طرف لیس کی اٹیچ سائیڈ آئے گی اور جب ہم اسے پلٹیں گے تو سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف آ جائے گی ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم اسے اٹیچ کر لیں گے یہاں کنارے پر بلکل ہمیں اب سلائی لگانی ہے اور نیچے بھی جتنا ہم نے آئرن کے مدد سے فولڈ کیا ہے اس کے اوپر اوپر بلکل رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے آپ نے اسٹریپ کو لیس والی سٹریپ کو اور نہ ہی نیچے سے آپ نے کمیز کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے اور یہاں سے اس طرح سے ہم سیدھا کریں گے تو لیس کی سیدھی والی سائیڈ اس طرح سے اوپر کی طرف آ جائے گی تو ایسے ہی ہم نیچے تک اسے سیدھا سیدھا سٹیچ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اب یہ ہماری دامن والی سائیڈ ہے اور سلائی کو ہم سیدھا باہر کی طرف نکالیں گے اس طرح سے اور یہاں سے بھی ہم نیچے کی طرف سے بھی ہاف انچ کپڑا اندر دباتے ہوئے اس طرح سے پڑھٹیں گے اس کو اوپر کی طرف اور یہاں پر سلائی لگائیں گے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے سیم ایسی طریقے سے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے سیدھی طرف اور یہاں پر بھی ہم ہاف انچ کپڑا اندر دباتے ہوئے سیدھی سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جب ہم اس سے اس طرح سے سیدھا کریں گے نا تو ہماری لیس سیدھی طرف سے اوپر آ جائے گی اور اچھا سا کارنر ہمارا یہاں پر ریڈی ہو جائے گا کوئی بھی جھول وغیرہ نہیں آئے گا دوسرے کارنر میں بھی سیم یہی ہمیں ریپیٹ کرنا ہے سلائی کو باہر نکال لیں گے اور پھر اس سٹرپ کو ہم شرڈ کی سیدھی طرف اس طرح سے موڑ لیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اسے سیدھا کریں گے اور یہاں سے پھر ہم دوبارہ سے ہاف انچ کپڑا اندر دبائیں گے اور یہاں اوپر کنارے پر سلائی لگائیں گے اب یہاں پر ہماری میز کی چاک کی دوسری والی سائیڈ ہے یہاں سے بھی ہم تقریباً وان ایچ ایکسٹرہ رکھتے ہوئے کٹ کر لیں گے اور یہاں سے اندر کے طرف اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے ایک طرف ہماری یہ لیس اٹیچ ہو چکی ہے پلٹے کے ساتھ ایک سلائی سے ہم نے اسے اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا کارنر بنے گا بہت ہی فینشنگ کے ساتھ اس طرح سے لیس اٹیچ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم اسے پریس کریں گے تو اور زیادہ فینشنگ اس میں آ جائے گے اب ہم دوسری طرف بھی سیم اسی طریقے سے لیس کو اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری طرف بھی ہم اسے ہاف انچ تک اندر کے طرف فولڈ کریں گے اور جو ہم نے پریس کے ساتھ کپڑے کو فولڈ کیا ہے بلکل اس کے اوپر اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے پوری سٹریپ کو ہم ایسے ہی اٹیچ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہمارا ایکسٹرا آیا ہے بلکل کم نہیں ہوا ٹھیک ہے پانچ میٹر آپ نے لیس لینی ہے اور پانچ میٹر ہی آپ نے فیبرک کا پیس لینا ہے اور دو انچ چوڑا لینا ہے ٹھیک ہے اسے بھی اس طرح سے اوپر کی طرف سے فولڈ کریں گے اندر کی طرف ہاف انچ تک اور یہاں سے ہم سلائی کو بائے نکال لیں گے اب ہم نے پلٹے کو کس طرح سے فولڈ کرنا ہے کارنر کس طرح سے بنانا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارا کارنر ہے یہاں سے ہم تقریبا ہاف انچ تک کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے بلکل کارنر اسے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں کٹ لگایا ہاف انچ تک پھر اس کو ہاف انچ تک اندر کی طرف فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا کارنر ریڈی ہو جائے گا جب آپ چار روز طرف پلٹے کے ساتھ اس طریقے سے لیس کو اٹیش کر لیں گے ایک دفعہ پھر آپ کو ہدھی سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پہ کارنر میں کٹ ضرور لگانا ہے تب ہی آپ کا یہاں پہ اچھا سا کارنر بنے گا یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بلکل پرفیکٹ اور برابر آیا ہے ہمارا ہم اسے اب پریس کر لیں گے اور چاروں کارنر ہمیں ایسے ہی ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھے سے کارنر کو ریڈی کر لیا ہے چاروں کارنر کو اب ہم یہاں پہ سلائن لگانا سٹارٹ کریں گے بیک پارٹ سے ہم سلائن سٹارٹ کریں گے بیک پارٹ کے گھیر سے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سلائن ہی لگاؤں گی کیونکہ اس سے ہمارے گھیر اور چاہ کے پلٹے کی کافی مضبوطی ہو جاتی ہے میں ہمیشہ سلائن ہی لگاتی ہوں اگر میں پائپنگ بھی کروں یا میں کوئی لیس وغیرہ اٹیچ کروں پلٹے کے ساتھ تو میں ہمیشہ سلائن ہی لگاتی ہوں تو چاروں کارنر ہم ایسے ہی بنا لیں گے پہلے آئرن کی مدد سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیس کتنی سفائی کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں آیا اور کافی آسان طریقے سے ہم نے کمیز کی چاروں طرف لیس کو اٹیچ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ اس طرح کے اور بھی نئے نئے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور ویزٹ کریں اور اگر چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو آج کی ویڈیو بس یہی تک ملیں گے ایک نئے یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ